اسلام علیکم ویلکم بیک ایک ایک ویلوگ کے ساتھ آج کا جو ویلوگ ہے وہ ان دوستوں کے لیے ہیں جو ٹرکی سے ڈیپورٹ ہوگر پاکستان گئے ہیں اور وہ سوچ رہی کہ اب ہم کس طرح دوبارہ ترکی جائیں اور ترکی سے پھر آگے اپنا سلسلہ سٹارٹ کریں اور وہ سلسلے کی طرف میں نہیں چاہ رہا میں صرف ان لوگوں کو ایک گود نیوز دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹرکی سے ڈیپورٹ ہوگر پاکستان گئے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرسنیٹی ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو میری انفرمیشن میں یا آزربائیجان کے حوالے سے کسی بھی انفرمیشن میں انٹرسٹ ہو یا وہ دلجسپی رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ ویڈیوز بنتی ہے کیونکہ میں اس وقت آزربائیجان میں مقیم ہوں اور آزربائیجان کے حوالے سے میں بہت سی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پلیز میرے چینل نئے اس کو سپورٹ کریں اور ویڈیو پلیز پوری دیکھیں کیونکہ اس لیے آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورے دیکھیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی جانب جو دوست ترکی سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان جا چکے ان کے پاس کوئی اور دوسری اپرچنیٹی ہے ان کے پاس لینگویج جو ہے یہ سب سے بڑی بحث ہے ان کی اب وہ کیا کریں کہ وہ آزربائیجان آ سکتے ہیں اور یہاں پر فود ڈیلیوری کا جاب ان کو مل سکتی ہے سیکنڈ جو دوست ڈرائیونگ جانتے ہیں وہ وہاں سے آزربائیجان سے یہاں پر کہنا میں پاکستان سے یہاں پر آ کر وہ ایسیلی یہاں پر ڈرائیونگ کی جوب بھی اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اب مین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے آزربائیجان کس طرح آئے ٹوریس ویزے پر جیسے آپ ترکی جاتے تھے پہلے ٹوریس ویزے پر ٹوریس کو کنورٹ کر کے آپ ٹی آر سی لے لیتے تھے ویسے یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یا بزنس ویزے پہ آنا یا سٹیڈی ویزے پہ آنا بزنس ویزے پہ آنے کے بعد آپ کی یہاں پر ٹی آر سی بنتی ہے اور سٹیڈی ویزے پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ کی ٹی آر سی بنتی ہے کوئی اور یہاں پر آپرچنیٹی نہیں ہے کہ آپ ٹوریس ویزے پہ آئے تو آپ کو ان آؤٹ ضرور کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے ٹرکی میں اس طرح نہیں تھا در کی ترکی میں جب آپ ٹورس پہ جاتے تھے وہ آپ کو ٹی آر سی ایزیلی آپ کو مل جاتی تھی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے لیے اتنا بہتر موقع کیوں ہے کہ جو ترکی سے ڈیپورٹ ہو کر پاکستان گئے میں نیشو یہ کہ ترکی نے اپنے قوانین بہت سٹک کر دی ہیں سٹک ہونے کے وجہ سے بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو انلیگل وہاں پر پہلے سٹیک کرتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ان کو وہاں پر کہنا میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے ان کے ملکوں میں چاہے وہ آبانستان کے تو آبانستان ڈیپورٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ ٹرکی پاکستان کے تو پاکستان ڈیپورٹ کر رہے ہیں جتنے بھی ایلیگل ہیں ان کو واپس اپنے ملک میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے صرف سوریہ شام عراق اور ان کو چھوڑ کر کیونکہ ان کے ملکوں میں ابھی بھی کہنا میں جنگ کی صورتحال ہے تو میں ان دوستوں کو یہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر اگر ان کو ٹرکیش لینگویج آتی ہے تو وہ ایزیلی بھی پاکستان سے آزربیجان بزنس ویزے پر آ سکتے ہیں بزنس ویزے کے بعد وہ یہاں پر اپنی ٹی آر سی بنوائے ٹی آر سی بنوانے کے بعد وہ اپنا یہاں پر جاب کنٹینیو کر سکتے کیونکہ فود ڈیلیوری میں لازمی بات ہے کہ جن کو لینگویج آتی ہے تو آزربیجان کی لینگویج اور ٹرکی کی لینگویج سہم ہے سیمیلر ہے اس میں کوئی فرق نہیں تو اس لیے ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا سیکنڈ یہ ہے کہ جو سٹیڈی بیس پہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں سٹیڈی یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی اپرچنیٹی ہے کہ وہ سٹیڈی بیس پہ یہاں پر سٹیڈی ویزا لے کر وہ یہاں پر آ جائے مینیمیم آپ کی ایڈیوکیشن جو ہونی چاہیے وہ میٹرک ہونی چاہیے میٹرک کے بیس پر آپ کو یہاں پر ایزیلی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ نے کسی بھی آپ کا جو شعبہ ہو چاہے وہ آرٹس ہو کومنٹس ہو سائنس ہو جو بھی ہو آپ نے جس میں شعبے میں بھی اپنے تعلیم کی ہوئے تو آپ یہاں پر آ کر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج کورس یہاں پر کرنا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں آپ ہو تو ایک سال کا لینگویج کورس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کی جو شعبہ ہوتا ہے اس میں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو لینگویج کورس کرنا پڑتا ہے تو یہ لینگویج کورس جیسی ہوتا ہے تو آپ ایسے جب یہاں پر آتے ہیں لینگویج کورس کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فیز سمنٹ کرتے ہیں ایک سال کی تو ایک سال کی جب سیمیسٹر کی آپ فیس سمیٹ کرتے ہو دوسری میں وہ یونیورسٹی والے آپ کے جو ہوتا ہے وہ ٹی آر سی آپ کو بنا کے دیتے ہیں ایک سال کی اور آپ کے پاس تین سے چار دن ہوتے ہیں ہفتے میں چار دن ہوتے ہیں جس میں آپ جاب کر سکتے ہیں اور تین دن کنٹینی آپ یونیورسٹی جا سکتے ہیں تو یہ اس کا حل ہوتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہاں پر آپ اگر آپ نے دبائی اور امان اور خلیج ملکوں میں ڈرائیونگ کی ہے آپ کے پر ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ایزیلی یہاں پر آ سکتے اور یہاں پر آپ اس کہنا میں ڈرائیور کی جاب آپ کر بھی سکتے رینٹ پر بھی آپ کو کہنا میں کار مل سکتے جسے آپ کنٹینیو کر کے اپنی جاب کر سکتے اور اپنی بھی پرچیزنگ آپ اگر کرنا چاہے تو یہاں پر پرچیزنگ کر کے اور یہاں پر آپ ایزیلی ڈرائیورنگ ڈرائیونگ کی جاپ کر سکتے جس میں اوبر اور سیکنڈ یہ بولٹ ہے جس میں آپ اچھے خاصی آرن کر سکتے کیونکہ یہاں پر جو آزری ہوتے ان کو بھی کہنا میں اتنی اچھی لینگویج یا نہیں کہنا میں انگلیش نہیں آتی کیونکہ یہاں پر سارے فورنر آتے اور اس میں ایزیلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس اوبر ہوگا اور کہنا میں بولٹ ہوگا تو بولٹ میں آپ جیسے ہی اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں ریجسٹر کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈیوائز دیتے ہیں اور کہنا میں آپ کو ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کے کہنا میں فون ہوتا ہے اس میں بولٹ اپلیکیشن پہ جا کر آپ ایزیلی آپ کو بتایا جاتا ہے لوکیشن کہ آپ نے کہاں سے جا کر ان کو پرک کرنا اور کہاں پر جا کر ہو کرنا تو اس میں اتنی بڑی وہ نہیں ہوتی ہے پراؤبلم نہیں ہوتی کیونکہ وہ آپ نے جو پیسے بولٹ میں ایم میں لکھے خ matin پیسے آپ نے ان سے لینے اور اور ان کو وہاں پر لیف کر دینا ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن ان دوستوں کے لیے کہ جو ترکی زبان جن کو آتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ جنہیں ڈرائیونگ کا ایکسپیرنس ہے خلیجی ملکوں کا تو میرے ویڈیو کے اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اس ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اس انفرمیشن میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کو ملکوں کا ایکسپی رکھتے ہیں